بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہو بلکل ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے بہت خوش ہوں گے تو جناب آج کی بلوگ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیق کی چکن پکوڑا جو کہ میں کرسپی چکن پکوڑا بناوں گی اس کی بہت ہی ایزی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ لوگ بھی پیسے ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ آپ کو یہ رسپی بہت سند آئے گی تو چلیں اب ہم رسپی کی طرف چلتے ہیں چکن پکوڑا بنانے کے لیے آپ نے آدھا کلو چکن لے لینا ہے اور یا جتنا آپ کو بنانا ہو آپ اس کے اکورڈن کر سکتے ہیں اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھرک لسن کا پیس شامل کر دیا ہے اور ساتھ میں میں نے شامل کر دیا ہے آدھا کب دہی اور اسے ہم اچھی طرح سے میرینیٹ کریں گے اور اس میں کچھ ایڈ کروں گی مسالے مسالوں میں میں نے شان کا جو تندوری مسالہ آتا ہے اس کو میں نے ون ٹیبل سپون اس کا میں نے بھر کے ڈال دیا تھا اور ساتھ میں میں نے ہسپے زائی کا نمک دالا ہے کٹی لال میچ سوکہ دھنیا زیرا ہلدی پاوڈر کالی میچ پاوڈر ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا چاہے تو زیرا بھی ایڈ کر دیں وہ خوشبک کے لیے اور ٹیس کو انہانس کرنے کے لیے تو آپ نے ان تمام مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مسالوں کے علاوہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے لیمن جوس اس میں آپ ایک لیمن کا جوس بھی ڈال دیں اچھی طرح سے جو کہ اس کے فلیور کو اور زیادہ مزیدار کر دے گا تو بس آپ نے لیمن ڈال کے اسے مکس کر لینا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اسے فریج میں رکھ دینا ہے میرینیٹ کر کے جیسے ایک گھنٹہ ہو جائے گا تو آپ نے چکن کو سٹیم کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے پین میں چکن کو ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں جو میرینیشن ہے اس میں میں نے ایک گھنٹ پانی ڈال کے وہ ایڈ کر دیا ہے اور اب اسے میڈیم ہیٹ پہ ہم کک کر لیں گے تب تک پکائیں گے جب تک کہ چکن سافٹ ہو جائے گی اور اسے کور کر کے جیسے ہی چکن اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے گی اس کا پانی ہم نے اچھی طرح سے چولا تیز کر کے ڈرائی کر لینا ہے اور چکن یہاں پہ بہت زبردست سافٹ ہو گئی ہے اور اس کو اب ہم ڈرائی کر لیں گے اور ایک زبردست اس کا سٹیل ریڈی کر لیں گے جیسے ہی چکن کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے گا آپ لوگوں نے اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دینا ہے چولا کر دینا ہے آپ نے بند اور اس کے بعد ہم اس کے بیٹر کو ریڈی کرتے ہیں تو بیٹر بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 4 ٹیبل سپون بیسن لیا ہے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون کون فلا ایڈ کیا ہے اور بیسک سے مسالے ڈالے ہیں جس میں نمک لال مچ پاوڈر کٹی لال مچ زیرا سکہ دھنیا کر دیں گے اب چکن بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے اب ہم ون بائ ون اس کے جتنے بھی پیسیز ہیں انہیں اس بیٹر میں کوٹ کر لیں گے اور پھر اس کی کرتے ہیں دوسری طرف آئل بھی گرم ہو چکا ہے اور اب ہم ون بائ ون تمام پیسیز کو اس میں فرائنگ اور اچھا سا گولڈن کلر آنے تک اسے ہم کرسپی فرائنگ کیونکہ چکن ہماری آریڈی کوکڈ ہے بس ہمیں اس کی کوڈنگ کو کوک کرنا ہے اور بس آپ اس طرح سے فرائنگ کریں کیونکہ کیونکہ اچھا سا گولڈن کلر آنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے پیپر ٹاول پر نکال لینا ہے اور زبردست سا چکن پکوڑا ریڈی ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی تیسٹی رسپی ہے آپ لوگ میرے کہنے پر ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ رسپی بہت سمدھائے گی اور اگر آپ لوگ ٹرائے کریں تو مجھے فیڈبیک ضرور دینی ہے آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کی کومنٹس مجھے بہت زیادہ اپریشیئیٹ کرتے ہیں اور میں سب کی کومنٹس ریڈ کرتی ہوں تو انشاءاللہ میں آپ سب کو کومنٹس کا ریپلائے کروں گی اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے اگر آپ لوگوں نے میری بنائی ہوئی رسپی سے کوئی ایک بھی رسپی ٹرائے کی ہے تو مجھے ضرور فیڈبیک بھیجے گا تو دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور کرسپی اندر سے جیوسی اور اوپر سے کرسپی بہت ہی ٹیسٹی چکن پکوڑا ریڈی ہوا تھا اور الحمدللہ سب کو بہت سند آیا اور اب ہم کرتے ہیں ڈینر الحمدللہ یہاں پہ تمام کام کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور بچے چلے گئے ہیں سونے کے لیے اور ڈینر سب نے کر لیا ہے کچن میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے سارے کام کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب میں دیکھ رہی ہوں ٹی وی تھوڑا سا ٹائم اپنے ساتھ انجوئے کر رہی ہوں اور اب میں کھانا کھا رہی ہوں اور میں کھانے میں آج لے رہی ہوں دلیا جو کہ میری ماما نے بنا کر بیجا ہے تھینکیو سو مچ ماما آپ نے اتنا تیستی مجھے دلیا بنا کر بیجا تو جب ماما کو پتا چلا کہ I'm not feeling good تو انہوں نے میرے لیے دلیا بنا کر بیجا انہوں نے پتا چلا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ ہماری ماں کا بہت زیادہ پیار ہوتا ہے ان کے ہاتھ کا اگر آپ کو کوئی بھی چیز آپ کو ٹھیک نہیں کر رہی کوئی میڈیسن کام نہیں آ رہی تو آپ لوگ بھی اپنی ماما کے ہاتھ کا کچھ کھائیں اور آپ دیکھ لینا بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو چلیں اب آج کی ویڈیو یہی تک میں اپنا رینر انجوائی کرتی ہوں اور آپ لوگ میری ویڈیو کو واش کریں اور مجھے ضرور فیڈبیک دیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں kindly please subscribe my channel and thank you so much for your support مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں انشاءاللہ اللہ آگے اور زیادہ اپنی ویڈیوز کو اس سے بھی اچھا بنانے کی کوشش کروں گی and thank you so much اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ